بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آگر آپ ایک سکول کو رن کر رہے ہیں تو پھر یقیناً آپ کو ہر سال ایک ایشو کا سامنا ہوتا ہے کہ کس طرح سے سکول کے ایڈمیشن کو بڑھایا جا سکے ایڈیاز، سٹرٹیجیز، پلاننگ کے ساتھ آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا ہمارے ساتھ جڑے رہیں دوستو سب سے پہلے تو آپ کو ایک ویب سائٹ اپنے سکول کی ضرور بنوانی چاہیے ویب سائٹ کیوں امپورٹنٹ ہے کووٹ کے دنوں میں آپ نے یہ دیکھا کہ ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا ہوا ہم نے جب پیرنٹ کے ساتھ رابطہ کرنا تھا تو کچھ لوگ فیس بوک کے تھو رو جا رہے تھے کچھ ویٹس اپ کے تھو رو جا رہے تھے جن کے پاس جو جو سورس تھے اور وہ اسی طرح اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو بچوں کے پیرنٹس سے ان کے ساتھ انٹریک کرنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ بچے سکول آتے رہیں کیونکہ بچوں کے آنے کے بعد ہی آپ کو جو ہے ویڈ میشن فیس ملے گی اور ان تمام مسائل سے بچنے کے لیے آپ کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو ان تمام مسائل سے بچنے کے لیے کیوں نہ آپ ایک اچھی سی ویب سائٹ بنوالیں ایک دفعہ خرچہ ہوگا لیکن آپ کو اس کا بہترین ریزرٹ ملے گا ہوگا کیا جب آپ کے سکول کی ویب سائٹ ہے تو آپ اپنے بچوں کی تمام ایکٹیوٹیز ٹیچرز کے تمام لیسن پلانس آپ کے سکول کی ساری پلاننگز جو چیز ہے آپ اسی کے تھرور جو ہے اپنے پیلٹس کے ساتھ اپنے کسٹمر کے ساتھ جو ہے وہ انٹریک کر سکتے ہیں تو یہ آپ کی برینڈنگ میں سب سے ایمپورٹن چیز ہے بھلے اینوی آپ کو تیس چالیس ہزار دینا پڑے ایک اچھے بیک اپ کے لیے ویب سائٹ کے لیے لیکن یقین مانیے یہ ایک زبردست سٹریجی ہے جو آپ کو آؤٹپوٹ دے سکتی ہے سیکنڈلی آپ اینویل پلان بنا لیں آپ نے سکول کے اندر جتنی ایکٹیوٹیز کرنی ہیں اور آپ کے لیسن پلانس ہیں آپ کے ٹیچرز کی ڈیلی بیس کی ایکٹیوٹیز ہیں آپ کے اسیمبلی پلانس ہیں آپ کے تمام فنکشنز ہیں تو آپ ایک زبردست اینویل پلان بنائیے بھلے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیجئے ڈیلی بیس پہ ویکلی بیس پہ منتلی بیس پہ اور اس کو اپلوڈ کیجئے اپنی ویب سائٹ کے اوپر تو لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ کتنے ویل پلان ہیں اور یہ چیزیں ان کو بھی پلاننگ میں مددگار ثابت ہوں گی ساتھ ساتھ آپ کے پاس جو ٹیم ہے ان کو ایمپلیمنٹیشن میں آسانی ہو جائے گی کہ ہم نے کام کرنا کیا ہے اور سب سے ایمپورٹنٹ بریننگ ہو رہی ہے سکول کی آپ کی پروڈکٹ کی تو یہ چیز آپ کو زبردست فیدہ دے گی تیسری جو ایمپورٹنٹ چیز میں آپ سے شیئر کرنے والوں وہ ہے کہ آپ لوگوں سے رائے لیجئے آپ کے پاس جتنے پیرنٹس آتے ہیں فنکشنز کے اندر آتے ہیں ٹیچرز میٹنگز کے اندر آتے ہیں پیرنٹس ٹیچرز جو میٹنگز ہوتی ہیں آپ کی وحث سے وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان سے پوچھیں کہ آپ کس طرح ہمیں مزید بہتر دیکھنا چاہتے ہیں ان کی جو انکوئریز ہیں یقین مانیے جب آپ ایکسپیئنس کر رہے ہیں اس پورے دورانی کے بیچ میں لوگوں کے پاس بھی اچھے خاصے تجربات ہیں وہ آپ کو بہتر مشورہ دیں گے اور جب آپ ان سے انٹریک کرتے ہیں تو وہ ان کی ایک ایفیلیشن باؤنڈ ہو جاتی ہے تو وہ یہ چیزیں بھی کہیں نہ کہیں آپ کو گوڈویل انکوئنس کرنے میں اور ایڈمیشن کو بہتر کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی کیونکہ جب اس طرح کی آپ میٹنگز کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ایسے حالات میں کوئی ان لوگوں سے پوچھے گا کہ which is the best school تو دیفنیٹلی وہ آپ کو ریکمین کریں گے تو ریسپانڈ تو دا اپلیکیشن رائٹ وے سے مراد یہ ہے کہ جب آپ انکوئریز کو ارگنائز کرواتے ہیں تو پھر اس کو ریسپانس کرنے کے لیے کسی رائٹ بندے کے ثروع آپ جو ہے وہ ریسپانس کرای گئے آپ کا انکوئری کا ایک پوزشن ہے آپ کی ویب سائٹ کے اوپر تو جو کیوریز آ رہی ہیں لوگوں کی تو کسی ایسے بندے کے ثروع جو ان تمام چیزوں کو جانتا ہو بہتر طریقے سے ریسپانس کر سکتا ہو اس کے ثروع کرائیے تھا کہ بریننگ میں کہیں بھی کوکمی بیشی نہ رہ جائے last but not the least notified the application کا مراد یہ ہے کہ آپ کے بچے کا ریزلٹ آیا ہے تو آپ اس کو اپنے ویب سائٹ کی ثروع بھی بتا سکتے ہیں پیرنٹس کو پورٹل اگر ہے تو اور اچھی بات ہے پورٹل نہیں ہے تو ایسے بھی سمپلی آپ ہر کلاس کا ایک پورشن بنا دیں ڈیلی بیس پہ آپ ان کو نوٹیفائی کر سکتے ہیں کہ آج کلاس کے اندر یہ ایکٹیوٹی ہوئی جتنے بھی بچے ہیں ان کے نام اور پلاس ان کی جو ریسپاند ہے اس حوالے سے وہ آپ اس کو نوٹیفائی کر سکتے ہیں اور سب سے جو ایمپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے دوستو جہاں پر آپ کا سکول اگزسٹ کرتا ہے آپ کر کے دیکھئے کہ نیکس ٹائم جب آپ کوئی میٹنگ رکھنا چاہیں یا کوئی فنکشن کرنا چاہیں تو وہ تمام چھوٹے چھوٹے ٹیوشن سینٹر جو آپ کی گلی محلوں میں موجود ہیں آپ کوشش کیجئے ان تمام ٹیچرز کو انوائٹ کیجئے اپنے اس فنکشن کے اندر آپ کا یہ چھوٹا سا پروٹوکول آپ کی ایڈمیشن کو چارچاند لگا دے گا کیونکہ وہ تمام بچے جو ٹیشن سینٹر میں ان ٹیچرز کے پاس آتے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ آپ کی طرف جو ہے وہ کنورٹ ہو جائیں گے hope for the best جس مقصد کے لیے آپ نے یہ پانچ سے چھے منٹ اس ویڈیو کو دیئے ہیں وہ آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے میں مددگار سابق ضرور ہوا ہوگا تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری اپریسیشن کے لیے آپ ہمیں کومنٹس کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں شکریہ شکریہ